رحمتہ و نسلی علی رسول کریم اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی سطری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یبقہو کالی ربی یسر ولا توسر و تمم بالخیر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم پندر میں پارے کا آغاز کریں گے ہمارے آج کے اس پارے کا بنیادی نکتہ یا تھیم جو ہے وہ ہے نشانیاں اور ایمان بالملائکہ آج ہم بہت ساری باتیں فرشتوں کے بارے میں کریں گے آپ کے لئے بہت ساری چیزیں ڈسکوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی اور اس پورے پارے کے اندر ہمیں بہت ساری نشانیاں دکھیں گی سب سے پہلے تو واقعہ میراج کی نشانی ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ میں اروج اور زوال کی یعنی رائز اینڈ فالس کی نشانی ہے پھر اسی طرح رات اور دن کی نشانی ہے قوم نوخ کی ہلاکت کی نشانی دکھے گی انسان کے نام عمال میں ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی جائے گی یہ ایک نشانی ہوگی جس کو ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پھر اسی طرح سے ماں باپ کے دل میں اللہ نے جو محبت ڈال دی یہ ایک نشانی کے طور پر ہم دیکھیں گے پھر اسی طرح نشانیاں اس لیے نہیں دی جاتی کہ اس کے بعد پکڑ سخت ہوتی ہے یہ مضمون پون آئے گا اس میں پھر اس کے بعد شجرِ مل اونہ یعنی ایک ایسا درخت جس پہ لانت کی گئی اس کا تذکرام پڑھیں گے پھر ابلیس کو قیامت تک کی محلت دے دیا جانا یہ ایک نشانی کے طور پر اس پارے میں آئے گا پھر اسی طرح حضرت نوخ کی کشتی اور اسی طرح دنیا کی دوسری کشتیاں کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک چھوٹا سا چھوٹی سی سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن کشتی نہیں ڈوبتی پھر اسی طرح بنی اسرائیل صورت میں ہم پڑھیں گے کہ مکہ والوں نے حد کر دی مطالبے مانگنے کی نشانیاں دو نشانیاں دو پھر اسی طرح اس پارے میں بنی اسرائیل کو جو نو نشانیاں دکھائی گئی تھی اس کا تذکر ہم پڑھیں گے پھر اسی طرح فیرون ہلاک ہوا اور پانی نے اس کو قبول نہ کی عام طور پر تیسا نہیں ہوتا یہ اللہ کی نشانی تھی اور پھر آخر میں ہم صورت القحف میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسخاب قحف کا اتنا عرصہ مرنے کے بعد جاگنا اور پھر اس کے بعد ایک نشانی بن کے پیش ہونا اور اسی طرح واقعہ جو ایک اور واقعہ ہم پڑھیں گے باغ والے کا قصہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے دولت دے کر یہ دولت چھین کر ازمایا اور پھر آخر میں اس بارے میں موسیٰ اور خضر کی ملاقات اور اس میں قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو دیکھیں گے چند سوالات جس کا یہ پارا جواب دیتا ہے اس میں سے پہلا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں بیت المقدس میں کیسے پہنچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی وہاں ہزاروں کی تعداد میں پر نور چہرے والے کون لوگ تھے نماز کیسے فرض ہوئی اور اللہ کے نبی کیسے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے امام بنے والدین کے حقوق کیا ہیں بیوی کی باتوں میں آ کر والدین سے گستاخی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے زنہ کے قریب بھی نہ جاؤ اسے کیا مرات ہے بچے کو ضائع کروا دینا یعنی وارشن اسلام اس کو کس درجے کا گناہ کہتا ہے بغیر تحقیق کے بات آگے کر دینا اسلام کی نظر میں کیسا ہے وعدے کر کے توڑ دینے والوں کو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے فرشتوں کی بجائے ایک انسان کو کیوں مقرر کیا نبی کے طور پر فجر کے وقت تلاوت کرنے میں اور تحجد کے وقت نفل پڑھنے میں کتنا عجر ہے بے شک باطل مٹ جانے کے لیے ہے اس جملے سے کیا مرات ہے حضرت عیسیٰ کہاں نزول فرمائیں گے اور کیا کام انجام دیں گے کیا پیارے نبی نور سے بنے تھے یا مٹی سے بنے تھے ہماری طرح کے انسان تھے اس کو دیکھیں گے اصحابے کہف کون تھے وہ غار میں کتنے بر سوئے رہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ کہنے پر اسلام کیوں زور دیتا ہے نعمتوں کی ناقدری سے کیا نقصان ہوتا ہے اور خضر کون تھے اور انہوں نے کشتی میں سراخ اور بچے کو قتل کیوں کیا اب یہاں سے صرف آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اتنا کچھ ایک پارے میں ہے اور اگر ہماری توجہ چند لمحے کے لیے بھی بھٹک جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس میں خبی بھی فوکس نہیں ہوتے آئیے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کہ ہمارے وقت میں برکت ہو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت بنی اسرائیل چند باتیں سورت کے بارے میں سورت بنی اسرائیل ترتیب کے اعتبار سے سترہ یعنی سیونٹین اور نزول کے اعتبار سے ففٹی یعنی پچاسویں نمبر کی سورت ہے یہ سورت بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کس طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے قریب کے زمانے میں اس سورت کو نازل کیا یعنی یہ اس دور کی سورتیں کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم بہت ہو چکا تھا اللہ کے نفس سلم کے پیارے سہارے بی بی ختیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا آپ بالکل تنہا تھے اور آپ کو اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب کوئی بھی سہارا نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو واقعہ میراج کے لیے لے گئے تاکہ آپ کا دل بہلائے جائے خاص طرح پر سورت بنی اسرائیل کا نام ذرا قابل غور رہے اس پر غور کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں ویسی سمجھ آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک موقع دیا تھا لیکن انہوں نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا لہٰذا اس سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ہسٹری کے چند واقعات سنا کر یہ خبرداری کرتا ہے ہمیں اس بات سے خبردار کرتا ہے کہ اگر تم نے وہ کیا جو وہ کرتے تھے تو پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا بہت خوبصورت سورت ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کا خلاصہ اگر کوئی آپ سے اسلام اے ٹو زی پوچھنا چاہے تو اس پارے کے اندر وہ سارے احکامات موجود ہیں کموں بیش جو اسلام کے اندر آتے ہیں شروع کرتے ہیں سبحان اللہ سی اسرابی ابدیہی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے کے اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کو مشاہدہ کرائے حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا یہ آیت اللہ کے نفس سلم کے واقعے میراج یا سفر میراج کے پہلے حصے جس کو اسرا کہتے ہیں اس کا تذکرہ کرتی ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نفس سلم کو اللہ تعالیٰ نے میراج کروائی ہمارے ہاں لفظ میراج بہت عام ہے اس کے دو حصے تھے سفر کا پہلا حصہ جو تھا وہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا یہ زمین کا سفر تھا اور اس دوران اللہ کے نبی کو راستے میں مدینہ بھی دکھا دیا کہ اب دیکھ لیجئے کہ اب آپ کی حجرت کی جگہ یہ ہے اور اسی طرح سے راستے میں حضرت صالح کی اونٹنی لکھائی گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں یہ جو لفظ آگیا لینوری یہ ہمین آیاتی نا تو یہ نشانیاں تھی اسی کے اندر جنت اور جہنم کے کچھ منظر بھی دکھائے گئے اور اللہ کے نفس اپنے بستر سے اٹھ کر اس طرح سے لے جائے گئے کہ واپس آنے تک ابھی رات بھی باقی تھی لیکن بیت المقدس پہ پہنچنے کے بعد وہاں آپ کی انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی ایک لاکھ چوبیس ازار یا جتنے بھی پیغمبر اللہ نے چاہا وہاں موجود تھے اللہ کے نبی نے ان سب کو نماز پڑھائی اسی سے آپ کو سید المرسلین کہا جاتا ہے کہ سارے رسولوں کے سردار ہیں وہاں آپ کو دودھ پیش کیا گیا آپ نے پی لیا شراب پیش کی گیا آپ نے نہیں پی بہت خوبصورت واقعات ہے اگر آپ چاہیں تو ایک لیکچور ہے رجب کے موضوع پہ شبہ میراج کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے یہاں تک بیت المقدس میں ہوا تھا بیت المقدس ہے جو آسمان کا سفر ہے اس کا تذکرہ سورت نجم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی ہمیں یہاں کیا میسیج ملتا ہے کہ میراج اصل میں تبدیلی احمد کا سفر تھا اللہ تعالی نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا موجزہ دیا تھا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیزہ اور عصا کا موجزہ دیا تھا تو بنی اسرائیل نے جب اپنا کام نہ کیا تو اللہ نے اب بنی اسرائیل سے امامت لے کر مسلمانوں کو دی یہ حجرت سے تقریباً ایک ڈیٹھ سال پہلے کا واقعہ ہے اور اسی میراج کے موقع پہ پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی اسی موقع پہ توحید والوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوا اور اسی موقع پر ایک نیکی کو دس پہ ملٹیپل پہ رکھنے کا موقع ملا یہ سارے توفے ہیں اگر آپ لیکچر سننا چاہیں میں نے اس کو پورا اے ٹو زی شروع سے لیکن تک واقعہ بھی شیئر کیا تھا اور اس میں سے بہت سارے مورالز بھی تھے کہ ہم کتنے خوبصورت طریقے سے اس سے نصیحت لے سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سننے سمجھنے کے لئے خالص کر دے اور ہم اللہ کے نبی کے اس مشن کے راست ساتھی بن جائے کہ زمین تو زمین آسمان پہ اللہ نے بلایا اور ہم ان نمازوں کی بھی قدر کرنے والے ہوں کہ پوری شریعت زمین پہ اتری لیکن نماز آسمان پہ جا کے دی گئے کیوں کہ اللہ کے نبی کی میراج تو ہوئی تھی آسمانوں پہ جا کے اور بندہ مومن کی میراج ہو جاتی ہے نماز پڑھ کے میراج کے لئے اروج سے ہے بلندی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری واقعی وہی قیفیت ہونی چاہیے کہ کان نہ قطرہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اب بنی اسرائیل کے کچھ واقعات وَا تِعِنَ مُوسَ الْكِتَاب ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لئے ذریعہ ہدایت بنایا تھا کس سے پہلے اے مسلمانوں تمہیں اس کتاب کے ملنے سے پہلے آج تمہیں قرآن کیوں دیا ہدایت بلو اسے لیکن لوگ ہدایت کی وجہے جب کتاب کو صرف ایک برکت کی چیز سمجھتے ہیں تو وہ بات پھر ہدایت والی نہیں رہتی تورات کا میسیج کیا تھا جو آج قرآن کا ہے کیا وَقَدَيْنَ إِلَا بَنِي اسرائیل نہیں فرمایا وَجَالْنَاهُ وَدَلِّ بَنِي اسرائیلَ أَلَّا تَتَّخِذُ مِن دُونِ وَكِيلًا اس تعقید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا یہ نوٹ نوٹ کرنے کی بات ہے پہلا بنیادی نقطہ ہر الہامی کتاب کا لا الہ الا اللہ اور جس کو اللہ کی قدرتوں کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے نا پھر وہ اللہ کو وکیل بناتا ہے وہ اپنے سارے معاملے اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے وہ مو سے نہیں کہتا اس بھی اللہ اس بھی اللہ اس بھی اللہ پھر دل میں غم میں چلو اس کو پوچھتی ہیں اس کو فون کرتی ہیں اس کو کہتی ہیں دعا کریں یہ توہید کی کونسی قسم ہے اب ہم پڑھ چکے تینوں قسم اب اپنا تعلق اللہ سے دیکھا کریں ہلکا بھلکا سے شرک کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ آپ بھی میں اللہ کسی اور پہ توقع کرتی ہوں کسی اور پہ بھروسہ کرتی ہوں تو سمجھ لیجئے کہ پھر ابھی مجھے اللہ کی قدرت کا احساس نہیں ہوا اس پوری صورت کو پڑھتے وقت آپ نے اللہ کی ان نشانیوں پہ غور کرنا ہے کہ جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ واقعی بھروسے کے قابل تو اللہ کی ذات ہے فرمایا تم ان لوگوں کے اولادوں جنہیں ہم نے نوخ کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوخ کون تھے نوخ ایک شکر گزار بندہ تھا انہو کان عبدن شکورہ ہائیلائٹ کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی عبدن شکورہ بنا دے کہتے ہیں کہ ان کا نام بھی عبد شکوری تھا یہ نوخ کا لفظ تو ان کا کسرت سے رونے کی وجہ سے پڑا نوحہ سے لفظ یہ ہے کہ روتے تھے اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے رو رو کے اپنے آپ کو انہوں نے یعنی اس طرح سے پیش کیا کہ لوگ پھر ان کو نوخ کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنی کتاب میں ونی اسرائیل کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے آخر کر جب ان میں سے کس پہلی سرکشی کا موقع آیا تو بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے ایسے بندے اٹھائے جو نہائیت زوراور تھے وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا یہاں سے نوٹ کیجئے ایک قانون ہسٹری تو چھوڑ دیجئے اس وقت اتنا ضرورت ہے نفائدہ ہے اس کا ایک اصول نوٹ کر لیجئے کہ جب بنی اسرائیل یا آج کے مسلمان اپنی کتاب سے کٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ان پر حکمران بناتا ہے برے حکمرانوں کا آنا امت کے حالات کی چغلی کھا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ بگڑ چکے ہیں اللہ نے ان کا ایک وعدہ پورا کیا جب قومیں اپنی کتابوں سے نصیحت لینے کی وجہے صرف اس کو برکت کی چیز بناتی ہیں تو اللہ ظالم حکمران بناتا ہے کبھی فیرون جیسے کبھی نمروز جیسے کبھی شدات جیسے اور کبھی آج جیسے وجہ اصل کیا ہوتی ہے کہ ہم کتابوں پہ نہیں آتے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اسی کتاب سے قوموں کو عزت دیتا ہے اور اسی سے رسوہ کرتا ہے دعا کیجئے اللہ آج ہمیں اپنی کتاب سے جڑنے اللہ بنا دے پھر جب قومیں پستی ہیں غلامی آتی ہیں تو پھر تھوڑی سی انسانیت بیدار ہوتی ہے پھر ان کو بدا چلتا ہے ارے ہم دو نبیوں کی اولاد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی یہ سول اللہ کا کتاب کی طرح جو کیا اللہ نے واپس فتح دے دی آپ دیکھ لیجئے پاکستان کا بننا کیا ایک نشانی نہیں ہے کوئی حالات کوئی اسباب تھے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا ایمان بلند تھا ان کو یقین تھا اپنے مطالبے پہ اللہ نے مدد کر دی دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لئے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کیلئے برائی ثابت ہوگی ہاں پھر تھوڑا عرصہ یہ ٹھیک رہے اچھے کام کرتے رہے لیکن پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا یاد رکھئے دشمن صرف روپ بدلتا ہے پیچھے اللہ کا قانون کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو اب تم مارو اب اس ملک مارو کیونکہ ان میں اسلام نہیں رہا آپ بھی تو ان چیزوں کو ڈسٹورٹ کر دیتے ہیں جو بیکار ہوتی ہیں کبھی جلا دیتے ہیں کبھی پانی میں بہا دیتے ہیں اللہ بھی ایسے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹوا دیتا ہے جن کے اندر اسلام نہیں ہوتا اور اللہ تعالی نے دوسرا دشمن بھیجا وہ کیوں آیا تاکہ تمہرے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اس طرح گز جائیں جس طرح کے پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباق کر دیں اللہ اکبر کیسے اللہ تعالی مسلمانوں کو ماضی کی مسلمانوں کی ہسٹری سنا کے کہتا ہے یاد رکھو کہ تمہیں یہ باتیں فائدہ دیں گی اور وہ کیا کہ جب تم کتابوں سے کٹو گے ان آیتوں میں دیکھئے کہ یہود کی دو بنیادی غلطیوں کا تذکرہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے دین کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا تھا کہ تم دعی بنو دعوت دو لیکن یہ مدو بن گئے جب مسلمان لوگوں کو لحظ کی طرف بلانے کی بجائے کے ذہنوں میں کہ ہم ماں باپ کسا کیسے کریں معاملہ کیا کریں تو نوٹ لکھ کے دے دیجئے انشاءاللہ جہاں یہ موضوع ہمارا بزادت ہے خدای کا پھر وہاں ہم بات کریں گے اب آگی چیز اقلی ہے اور وہ کیا وَاَتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْمِسْكِينَ رشتہ داروں کو ان کا حق دو مسکین اور مسافر کو اس کا حق فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کرنا شکرا ہے اگر ان سے یہ نحاجت من رشتہ داروں مسکین اور مسافروں سے تم کو کترانا ہو یعنی تم ان کو کچھ نہیں دے سکتے اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو یعنی ابھی تم اپنا ہاتھ تنگ ہے ابھی تم ان کو نہیں دے پارے تو پھر کیا کرو باتیں کرو ان کو ڈانٹو نہیں تو انہیں نرم جواب دے دو نہ تو اپنا ہاتھ کردن سے باندھ کر رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور آجز بن کر رہ جاؤ تیرہ رب جس کے لیے چاہتا ہے رز کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے ان ساری آیات میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ ساتھ فضول خرچی سے منع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایک قانون دیا کہ مال ضرورتوں کے لیے ہے نہ کہ نمائش کے لیے ہوتا کہہ کہ جب ہماری زندگی میں نمائش، تفزیر، دکھاوہ، رسم و رواج کیا پہنا، کیا کپڑے، کیا کھانا گاڑی کیسے سجی ہے دولن کا کمرہ کیسا سجا ہے جب ہم اپنی ضروری تائیشات جب ہم اپنی تائیشات کو یعیش کی چیزوں کو ضرورت بنا لیتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ غریب رشتہ داروں کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا اکثر لوگ اس بات کا شکواہ کرتے دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمارے رشتہ در ہم پر نظریں بہت لگاتے ہیں ہم جائیں تو یہ ہو وہ ہو تو آپ نمائش چوہ اتنی کرتے ہیں تو وہ نمائش دیکھ کر وہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے تو زندگی میں اعتدال بہترین راستہ ہوتا ہے اسلام نہ تو بالکل تنگی سکھاتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر دوسروں کا دل چاہے کہ ان کو ہی کچھ دے دیں ان کے بس کچھ نہیں اور نہ شہرت اور دکھاوا چاہتا ہے اپنے آپ کو صاحب ستھرا رکھئے اپنی زندگی کے معاملات اچھے چلائیے اچھے طریقے سے نپات اللہ کھانا کھائیے ہر چیز آپ کی مکس اپ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ لوگ آپ کے بارے میں غلط نہیں سنیں سمجھیں گے اسی طرح جب انسان کے اوپر مال کا بھوت سوار ہوتا ہے اور زندگی کو اتنا بلند کرنا چاہتا ہے تو براخیر اپنے بچوں کو قتل کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ میں افورٹ نہیں کر سکتا اس لئے فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رسک دیں گے اور تم کو بھی دیں گے در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے سوچئے اس سے بھی بڑا ایک انسان کا دل سخت ہونے کی کوئی دلیل ہو سکتی کہ اپنی اولاد کو ہی قتل کر دے سوچئے کھائے گی کتنا کھتے ہیں بچے بچارے ایک چمچی آپ اپنے سارے دن کے کھانے کو جمع کر کے دیکھیں تو شاید ایک بچے کے ایک ہفتے کے ایک مہینے کے کھانے کے برابر ہو یہ مسلم کیا مانگتے آپ سے دو سال تک تو اللہ تعالی نے مانگ کے ساتھی اس کا دودھ لگا دیا تھوڑی بہت چیز اگر آپ کے گھر کی بچی کھچی وہ کھا لیتے ہیں تو کیا حرج ہے لیکن آج بڑے خوبصورت سلوگنز کے ساتھ اور بہت پیارے نام دے دے کر اولاد کا قتل اتنا ام کیا گیا کہ زنہ کا دروازہ کھل گیا اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جب سے اس طرح کی پریکوشنز ایجاد ہوئیں اس طرح کی پیلز ہیں اس طرح کے معاملات ہیں اسی لئے فرما اللہ تقرب الزنہ اور دیکھو زنہ کے قریب بھی نہ بھٹکو قریب بھی نہ بھٹکو یہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے کیا پتہ چلا ان چیزوں سے زنہ کا کرنا آسان ہے ایک تو شادی شدہ جوڑا اپنے لئے چیزیں استعمال کرتا ہے اپنے خیال میں وہ اپنے بچے روک رہے ٹھیک ہے روک لیں کر لیں خواہش جو بھی بچے آنے وہ تو اللہ کے حکم سے آنے لیکن اس سے کتنے نہ سمجھ اور بے وقوف قسم کے لوگوں کو اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لئے فری سیکس کا سرٹیفیکٹ مل گیا کوئی بات نہیں خواہش اپنی پوری کر لیتے ہیں نتیجہ کیا ہوا کہ اس سے پھر بلائی کھل گئی آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ چیز جب سے بڑی ہے کب سے بڑی ہے جب سے یہ سب چیزیں ہوئیں پھر جب زنام ہوتا ہے تو ایک اور چیز اس کے بعد بہت جلدی عام ہوتی اور وہ قتل ہے کیسے قتل نفس کا ارتکاف نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق اتا کیا ہے پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے گی کیسے پہلے ایسی چیزیں عام ہوئیں جس سے زنا عام ہو گیا زنا کے بعد عموماً کوئی نہ کوئی قتل ضرور ہوتا ہے یا تو وہ جوڑا ہی جو لیونگ ٹوگیدر کے نام پہ بچے پیدا کرنے ابھی چاہتا نہیں تھا انہوں نے اس بچے کو ابارڈ کرا دیا اگر کوئی مسلمان ملک ہوتا ہے تو بھائی غیرت کے نام پہ اس لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں جس نے اس کی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا بعض حالات میں لڑکی خود اس لڑکے کو قتل کر دیتی ہے جس نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور بعض افت دونے خودکشی کر کے تو کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے مر جاتے ہیں اور نام آپ کو دیکھے دکھائیں قتل بہت عام ہوگا جہاں بھی فہاشی ہوگی اور ریانی ہوگی وہاں قتل بھی بہت ہوگا اللہ کہتے ہیں قتل میں بھی زیادتی نہ کرو تو کس کے ساتھ زیادتی کرو یعنی کسی کو مارتے ہوئے بھی تم اس طرح کے معاملات نہ رکھو کہ جس کے بعد تمہیں مسئلہ ہو پھر جب قتل ہوگا تو اس کا لاد محلہ نتیجہ ہے کہ لوگ یتیم ہوں گے تو ساتھ ہی فرما دیا کہ وَلَا تَكْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَن اور دیکھو مالِ یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے اور اہد کی پابندی کرو بے شکل اہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی جواب دیجئے ذرا آچھا مسلمان ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کہتنے اہدوں کو پورا کرنے والے اہد شناس لوگ جوتے ہیں یہ قابل قدر ہوتے ہیں آچھا مسلمان وعدہ کرنا اور اس کو نبھانا اس کو ایسی لیتے ہیں جیسے ناک سے مکھی کا ہٹا دینا آپ دیکھیں کہ وعدے کے اندر امید ہوتی ہے آپ کسی کو خوب دلا دیتے ہیں کہ میں یہ تمہارا کام کر دوں گا جب آپ نہیں کر پاتے نا تو آپ ایک پورے سسٹم کو بریک کرنے کا سبب بن دیں مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کر دوں گا آپ اس وعدے کو اپنی زبان میں منگنی کہہ لیجئے چلیے اب منگنی سے امید لگ گئی نا ماں باب کہتے ہیں چلو ایک فریضہ پورا ہو گیا آپ اگلے معاملات کو نبیٹھیں اور شادی کر دیں کچھ دن بعد آپ کو کوئی اور لڑکی اچھی لگ گئی آپ کو لگا یہ تو کوئی جہیز نہیں دیں گے آپ نے ان کو چھوڑ کر بیچ میں ایک اور نئی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی کیا آپ نے اس سسٹم کو بگاڑا بلکل بگاڑا شادیاں کر کے لوگ نکاح کیا ہے ایک وعدہ ہے کمیٹمنٹ ہے کمیٹمنٹ ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ زندگی کے ہر معاملے میں انسانوں کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے کوئی کام چھوٹا ہو کے بڑا دین کا ہو کے دنیا کا یہ اکیلے نہیں چلتا لہٰذا جب بھی کسی سسٹم میں آپ مثال لیجئے کہ جہاز چلتے ہوئے بیچ میں پائلٹ کا موٹ چینج ہو جائے اور ان ٹائم پہ وہ کہہ دے جی میں آج جوب پہ نہیں آرہا یہ تو ان لوگوں کے نظام اچھا ہے نا کہ انہوں نے بیک اپ رکھا ہوتا ہے فلائٹیں لیٹ نہیں ہوتی لیکن ہمارے ملکوں میں جتنی بے قائد گیا اس میں بہت بڑی وجہ ہمارا یہ بہیوئر ہے این وقت پہ سٹاف نہیں پہنچا این وقت پہ فلان نہیں پہنچا بعض افہ آپ دیکھیں کہ جہاز ائرپورٹ پہ آپ نے اس چیز کو ضرور ایکسپیریس کیا ہوگا کہ آپ جہاز میں بیٹھیں ہوئے مسلسل اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی ایک بندہ نہیں آیا اس کی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں مجھے اب چھوڑ کے تو یہ جائیں گے نہیں کیونکہ مجھے وورڈنگ پاس مل گیا اگر ہم مسلمان اپنے لیے اگر اس رمضان کا یہ گول بنا لیں کہ اللہ میں نے کبھی کسی کو عذیت نہیں دینی یقین کریں کہ ہم واقع المسلمون بن جائیں گے کہ من سلیم المسلمون امیل لسانی و یدی اور وعدے توڑنے اللہ بندہ کبھی ریلائیبل نہیں ہوتا ہمیشہ وہ چیز جیتی ہے جو ٹرس وردی ہوتی ہے مثال ہے کہ میں یہاں آکے بیٹھیں یہ مائک کیوں لیوز کیا کہ مجھے یقین ہے اللہ کے حکم سے کہ یہ کام کرے گا ہلکا سے یہ آج کام کرنا چھوڑ دے کل سے پہلے میں اس کو دس دفعہ چیک کراؤں گی یہ نیٹ ہمارا اگر کام نہ کرے ٹھیک ہم اس کو فوراں بدل دیں گے یاد رکھئے بندے کی ویلیو اس کی کمیٹمنٹ کے ساتھ ہے آپ جن کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اگر آپ کوئی شک پڑھ جائے نا کہ یہ کرسی ابھی ٹوٹ جائے گی تو آپ زمین پہ بیٹھنا گوارہ کر لیں گے اوپر نہیں بیٹھیں گے تو بے اہد بے اتبارہ اللہ کے نبی کوئی خطبہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا جس میں یہ حدیث نہیں بولتے تھے یا یہ بات نہیں لوگوں کہتے تھے کہ لوگوں جس کا اہد نہیں اس کا ایمان نہیں لا اہدہ لا ایمان ایمان اور اہد اتنا جڑا ہوا یہی تو اللہ کے ساتھ اہد ہے تب ہی تو چھڑ چھڑی باتوں میں ہمارا دین بک جاتا ہے کوئی بات نہیں اللہ تو اپنے ہی ہے ان کو اپنا بنا لو کہا تم سے پوچھا جائے گا کل پوچھو گے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کیا تھا اور پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو یہ اچھا طریقہ ہے اور بہ لحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے کتنا خوبصورت دین ہے یہ ہے اسلام ایٹوزی کسی نون مسلم کو دکھانا ہے پورے شعور کے ساتھ یہ اسلام دکھائیے میں تو پورے یقین سے کہتی ہوں کہ جس کو ہمارا دین سیکھنا ہے وہ دورہ قرآن سن لے بس ہم کچھ نہیں چھپائیں گے آپ سے اگر ہم ٹیررریسٹ ہیں آپ کو پتا لگ جائے گا کیونکہ ہم اپنے مین ریسورسز پڑھ رہے ہیں اس وقت اتنا پیارا دین ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کو دیں کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کوئی چیز کسی کو دیتے ہوئے سوچتے ہیں نہیں شاید اس میں کوئی سیکرٹ ہو شاید یہ نہ اس کو بتا چل دے کئی معاملات زندگی میں ہوتے ہیں انسانوں کی دنیا میں لیکن ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے آپ اپنا قرآن اپنے نبی کی باتیں آپ شریعت کی باتیں کھل لے آم یہود کو دیں نصارہ کو دیں کسی دنیا کے دین کو ماننے والے یا نہ ماننے والے کو دے دیں ہمیں کوئی کمپلکس نہیں کہ نہیں نہیں ان کو یہ نہ پتا لگ جائے یہ چھپا لو بلکل نہیں اللہ کہتا ہے یہ ہے خوبصورت دین اور ایک اور خوبصورت عادت ڈال لو کہ دیکھو کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو یہ کیا ہوتا ہے تجسس کوئی کیا کر رہے اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے اس کی بیٹی کی در ہے اس کا ابو کی در ہے یہ کیا کر رہے ہیں کمرے میں ان کا باہر کیا ہے یہ باہر ذرا گئے ہیں تو دیکھ کیوں کہ کیا ضرورت ہے سی آئی ڈی میں نہیں ہے ہم یاد رکھئے کہ سمہ سننا بسر دیکھنا اور فواد دل یہ تینوں چیزیں ہمانتے ہیں ہمارے پاس کل قیامت کے دن ان کا یوز پوچھا جائے گا بعض لوگوں کو گاڑی کمپنی کی طرح سے گاڑی مل جاتی ہے پھر وہ انڈ آف دا مند دیکھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی میں کتنا پٹرول جلا آپ تو اتنی دور جاتے تھے آپ کا پٹرول کیوں جلا اتنا وہ حب سے حساب لیتے ہیں تو یاد رکھی یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی کہ تم دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کے جہنمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کسی شخص کے جہنمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے آپ دیکھیں کہ بدگمانی کا آغاز ہی تجسس سے ہوتا ہے پھر ساتھ اس کا زبان دیتی ہے تھوڑا سا بولتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ انسان نہ پسندیتا ہو جاتا ہے ہمارے دین کا حسن اس کے پتے اس کا اخلاق ہے انشاءاللہ ہم آخری پاروں میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے ابھی تو بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر ایمان انتحید اللہ کی ربوبیت اس کے علوہیت اس کا رب ہونا اتنا جماعت ہے کہ ہمیں اس کی ایک ایک بات کا یقین ہو جائے پھر کہا دیکھو زمین میں اکڑ کرنا چلو تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو یہ کتنا خوبصورت مزاج ہے کہ دیکھو اکڑو نہیں ڈھیلے بناو نرم بات کرو آج آپ دیکھیں بعض کپڑی ہی ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ باوجود کوشش کے جھک نہیں سکتا بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے سے ان کی کمر کھل جاتی ہے بعض افر اتنا ٹائٹ ڈریس ہوتا ہے کہ وہ نیچے تشہد میں بیٹھیں نہیں سکتے وہ یوں باؤں کٹھے کر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کتنے کو بڑے ہوں گے یاد رکھئے اصل عزت اللہ سے ملے گی ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا کر لیں نہیں بن سکتے یہ جب پیچھے ہم نے بات پڑھی کہ کسی کی چیزوں کے پیچھے نہ لگو تو اس پر ایک بڑا خوبصورہ کال یاد آ گیا امام قطادہ ایک مفسر تھے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سنیے گا یہ جملہ ہے میں نے دیکھا مت کہو جب تک کہ تم نے دیکھا نہ ہو اور میں نے سنا مت کہو جب تک کہ تم نے سنا نہ ہو اور میں نے جانا یعنی I know this I know this مجھے پتہ وہ خراب لڑکی ہے I know this اس کے دل میں یہ کہا میں نے جانا یہ نہ کہو جب تک کہ تم نے جانا نہ ہو اللہ سے دعا کیجئے ہمیں ایسا مومن بنا دے دیکھیں یہ کائنات کتنی بے ضرر ہے پہاڑ دس سال آپ کے پاس پڑھے رہے ہیں آپ کو کبھی نہیں آکر انٹرپ کریں گے سورت چاند ستارے یہ کائنات ہم سب کو سوف کر رہی ہے ایک سچا مومن بھی اسی طرح بے ضرر ہوتا ہے لوگ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی پراغ پریشانی نہیں محسوس کرتے کہ یہ پتہ نہیں یا میری چیز کو چرالے گا اور پتہ نہیں یہ میری برائی کسی سے کر دے گا اور دیکھنا یہ اب مجھے تانہ دے گا اس طرح کے مسلم بنیئے کہ واقعی جس طرح گلے میں ٹیسٹ آتا ہے کائنات کی ہر چیز ٹیسٹ دیتی ہے شاید کتنا سوفٹ ہے دودھ کتنا مزیک ہے آپ دیکھئے کہ شربت کتنا اچھا ہے پھل کتنا اچھا ہے تو اللہ کا وہ مومن کیوں گڑ گا ہے وہ کیوں کھرد رہے وہ کیوں تانے دیتا ہے پھر یہ ساس بہو اور فلان فلان اور یہ اور شہر اور بیوی نمکن ہے کہ آپ کا دل توہی سے جڑا اور آپ دوسروں پر ظلم کریں it's impossible جیسے یہ نمکن ہے نا کہ آپ گھٹلی ڈالیں عام کی اور اس کے اوپر سیو لگے نمکن ہے نا اس طرح یہ impossible ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو بندہ اللہ کو ایک جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام دے ان کے ساتھ اپنا اس طرح کرویہ رکھے کہ وہ میرے محسن تھے وہ میرے راہنمان تھے وہ میرے پیر و مرشد تھے وہ تھے میرے مربی اور مزقی اور پھر اس کے بعد انسان کی عمل نہ بدلے یہ impossible ہے ہمارے عامال کو جو کیڑا لگ جاتے ہیں وہ پیچھے جڑوں میں کوئی بات خراب ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ بہت بری باتیں ہیں ان کاموں میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی بات شروع ہوئی تھی توحید سے پھر کہہ دیا اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت صدا اور ہر بھلائی سے محروم کیسی اچیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تم کو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لئے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو اللہ کے بارے میں جو دل چاہے بول دو دیکھئے کہ آپ میرے بارے میں ہر بات کہہ سکتے بیٹھ جا کے میں آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتی ہوں نہیں کہہ سکتی تو کیا ربی رہ گئے اس لئے اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں حکمت سکھاتا ہے کہ دیکھو حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ رب کو اکمان لو مت اس کے بارے میں الفول بلا کرو اور اس کے بعد پھر قرآن کی بات آپ زوربن اسرائیل میں ایک چیز نوٹ کریں گے لفظ قرآن بار بار آئے گا جیسے پچھلی صورت میں بھی آیا اور یہاں محسوس کیجئے بالکل میڈل آف تا قرآن ہے اور لفظ قرآن بول کر اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ دیکھو اپنی قسمت پہ ناس کرو تم اس وقت کس کے لئے بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو کس طرح کی باتیں کر رہے ہو اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ سے لوگوں کو سمجھایا آنکھیں تو بنتی کسی نے کہا کہ فلان نے تو آپ کی برین واشنگ کر دی ہے تو کہاں ہاں برین تھائی واش ہونے کے لائک اتنا تو گند بھرا ہوا تھا اتنی تو بلکر تھوٹس تھی اتنی تو ویژن گندی تھی اتنا کچھ تو ہماری آنکھوں نے دیکھا واقعی ہمارے دماغوں کو دلوں کو قرآن کے پانی سے دھونا چاہیے ہوش میں آجاؤ مگر وہ حق سے اور ہی زیادہ دور بھاگے جا رہے ہیں یہ کونے کہتے ہیں نہیں سمجھ لیا تو بہت مشکل ہو جائے گا اے نبی ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے دیکھیں چند آیتوں میں تیسری بار اللہ کے ایک ہونے کا اور اس کے واحد ہونے کا تذکرہ کہ اگر اور بھی ہوتے تو وہ مالکِ عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے پاک ہے وہ اور بہت بالا و بڑتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہتے رو ایک نہیں دس خدا بنا لو سو خدا بنا لو اس کو بالکل پروانی جو کرتے ہو کرتے رو اور دنیا میں دیکھو ایک بادشاہ ہو تو کیا دوسرے کا تخت نہیں اتارنا چاہتا اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو کیا وہ اسی طرح ایک رب کی خدای کو آج تک مان رہتا نہیں مانتا اس کی باقی تو ساتوں آسمانوں اور زمین میں وہ سب چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمانوں زمین میں ہے اے انسان تو نہ کر میری تصویح آپ دیکھیں ہم کتنا فخر کرتے ہیں اتنی تصویحیں پڑھ لیں اتنے وظیفہ کر لیں مت کرو کیونکہ ہم تو عموماً کرتے بھی اپنی کچھ دکھوں کے لئے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے فرشتے رکھیں آگے جا کے آپ کو بھی لکھواتی ہوں آپ خوش ہو جائیں گے ہم آج تقریباً چوبیس پچیس قسم کے فرشتوں کے نام جانیں گے کہ کیا فرشتہ کیا کام کرتا ہے میری ضرورت نہیں ہے میرے رب کو یہ مجھے ضرورت ہے یہ میرا نصیب ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام کرا رہا ہے اس لئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد اس کی تصویح کے ساتھ نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تصویح کو نہیں سمجھتے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے یہاں کیا بیغام ملا کہ کائنات توحید کے سوا کچھ قبول نہیں کرتی یہ پوری کائنات جو ہے نا یہ ایک رب کو مان رہی ہے میں پتوں کو جا کر ڈانٹوں گی بھی نا کہ تم کسی بت کے آگے جھکو وہ نہیں جھکیں گے پتوں کو کہوں پہاڑوں کو کہوں یہ اللہ کا حکم ماننے بٹھے ہیں تو لہذا انسان تو بھی اللہ کا بن جا پھر قرآن کا تذکرہ وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ جَالْنَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نلانے والوں کے درمیان ایک پردہ ہائل کر دیتے ہیں یہ کونسا پردہ لکھ لیجئے نفسیاتی پردہ سائیکلوجیکل گھرٹان ہے ایک بیریئر بن جاتا ہے بہت سارے لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن شیطان اور ان کا نفس ان کو اتنا زیادہ ستاتھ ہے نہیں دیکھو پھر وہاں بیٹھ کے شرم بھی تو اتنی آتی ہے نا پھر پتہ نہیں اگر میری دوست بھی ساتھ بیٹھی ہو تو وہ کہہ گی دیکھا دیکھا یہ بات تو اس میں بھی ہے وہ دیکھو تمہاری ساس بھی تو وہاں آتی ہیں پھر تمہاری نند کو بھی تو پتا چل جائے گا کہ یہ تمہاری باتیں تھی یہ ہیں وہ سائیکلوجیکل ریزن جو آتے آتے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہ جائے کہ پھر میری ریپورٹ کھل جائے گی کہ مجھے کیا ہے کیا ہو جس میں ہیلتھ کے بارے میں بتائیں بیماریوں میں یقین کریں آپ وہاں بیٹھیں آپ کو لگتا ہے ایک سو ایک بیماری آپ کو ہے یہ ہے ہے آپ کو لگے گا سب کچھ مجھے ہے قرآن پڑھتے ہوئے اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ فیل ہو رہا ہے نا کہ یہ میرے اندر ہے تو غم نہ کیجئے یہ نیشرل بات ہے آپ بڑے بڑے علماء کو پوچھئے وہ روتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے آپ کا خیال ہے کہ میں بڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہی ہوتی ہو نہیں یہ قرآن پڑھنے کا اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو ہر دور میں یہ لگتا ہے کہ یہ میری باتیں فیہے ذکر حکم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تو لہٰذا اس نفسیاتی پردے کو کبھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بنائیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا اللہ کہتے ہیں پردہ حیل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گیرانی پیدا کر دیتے ہیں بوجھ آ جاتا ہے پھر کان کچھ سنتے نہیں ہیں سب کچھ سنتے ہیں ہر چیز ان کے کانوں پر ٹک ٹک لگی ہے لیکن جب قرآن کی آواز آتی تو کہتے ہیں تو مچ سٹیٹک ہے بہت آوازیں ہیں پتہ نہیں کیسی آوازیں سمجھ نہیں آرہی یہ اللہ کا بات ہے یاد رکھئے آپ روٹیں گے رب چھوڑ دے گا آپ کو آپ کو یہ قرآن اچھا لگ رہا ہے آپ کو روز لا رہا ہے آج آپ کہہ کے دیکھیں کہ اللہ مجھے قرآن ذرا ٹوم اچھی لگ رہا ہے مجھے تو مشکل لگ رہا ہے میرے سے نہیں ہوتا تو کل آپ کو اٹھنے کوئی نہیں دل جائے گا اب ارام فرمائی اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھو تم وہی رہو یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں جس کو پڑھتے ہیں آپ کو کہتا ہے کہ قرآن جب ہم پڑھیں اور ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے یا مشکل لگے یا ہماری پرانی معلومات سے ٹکرائے تو دعا مانگا کریں امام ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا بہت بڑے امام تھے وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ یا جب کب ان کو قرآن کی قوائد نہ یاد آتی یا سمجھ نہ آتی یا مفہوم نہ اس کا کلیر ہوتا کہتے ہیں صبح سے لے کے دپہر تک صرف استغفار کا ورد کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ کہ اللہ میرا کون سا گناہ میرے راستے میں آرہا ہے کہ مجھے یہ قرآن سمجھ نہیں آرہا پھر اسی طرح وہ دعا مانگا کرتے تھے یا معلوم الابراہیم علم نی اے ابراہیم کو علم دینے اللہ تو مجھے بھی علم دے دے یا مفہم السلیمان نفہم نی اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم دے یاد کر لے وہ ہدایت کے دس ترجے جو آپ کو دو دن پہلے لکھائے تھے اس میں فہم بھی تھا نا اللہ جس کو دے دے نہیں میری میمری اتنی اچھی کوئی بات نہیں نہیں میں اتنی انٹرلیکچول کے بات کو فوراں سمجھو تو پھر کہ شکر کرو میں بیٹھی بھی تو ہوئی ہو اس لئے ہمیشہ یہاں بیٹھ کے دعا کیا کریں اور کبھی شرکی توحید کی اخلاق کی اللہ کے نبی کی کسی بات کو آپ آج سنیں جو آپ کو اپنے پرانے خیالات سے ٹکراتی ہوئے دیکھیں تو ایک دعا مانگ لیں یعنی میں آپ کو آپ کہہ لیجئے کہ اپنی باتیں جو بتاتی ہیں یعنی جو بات میرے موہ سے آپ سنیں گے باتیں تو اللہ کی ہیں اگر آپ کو کسی بات میں کوئی شک ہو تو ایک دعا مانگے جو میرے خلاف ہوگی بیسے کلی اگر اللہ نہ کرے میں آپ کو غلط سکھانا چاہوں کہ اللہ ہمارینی حقا حقا اللہ ہمارینی حقا حقا ورزک نیت تباہو اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور پھر مجھے اس کو ماننے کی توفیق دے وارینی باطلا باطلا اور باطل کو جھوٹ کو غلط عقیدے کو مجھے باطل کر کے دکھا ورزک نی اجتناب ہو اور مجھے اسے اجتناب کرنے کی توفیق دے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے یہ دعا مانگ کے آیا کریں کہ اگر یہ ہمارا عقیدہ خراب کر دیں گی اگر ہمیں یہ قرآن و سننہ سے اٹھا دیں گی تو اللہ ہمیں ان کی توفیق ہی نہ ملے بات سننے کی اور یقین کیجئے کہ جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا ضروری نہیں ہے کہ انسان کی نیت خراب ہو پھر قرآن سمجھنا ہے بعض دفعہ ٹھیک نیت والوں کو بھی قرآن نہیں سمجھا رہا ہوتا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے اوپر بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے کانوں میں بوجھنا پڑے کہ جو ہمیں اس قرآن کے سننے سے روک دے اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے تو یہ جا کے اوپر اوجریوں پھینکتے کونوں میں بیٹھتے تو سنتے تنہائی میں سنتے تھے آپ کو نہ بتا چلے ہم سن رہے ہیں بس پھر سنتے تھے سامنے نہیں آتے تھے ایسے ایسے کئی خوبصورت واقعات ہیں صیرت میں کہ بڑے بڑے جو ان کے لیڈر سے ہو وہ جب قرآن کبھی اللہ کے نبی کی زبان سے سنتے ان کے دل پہ اترتا اور سچی بات ہے ہمیں تو عربی سمجھ کوئی نہیں آ رہی آپ تو میرے سے اردو سن رہے ہیں کبھی اللہ کرے کہ اللہ آپ کو میری یہ دعا لگا دے کہ آپ عربی کو عربی میں سنیں میں جب یہاں آتی ہوں تو اس سے پہلے میں جو ہماری پوری سبق کی صورت ہوتی ہے میری خوش ہوتی ہے کہ میں اس کو پورے بغیر کسی چیز کے عربی میں سنوں یہ جتنی میں آپ کو پارے کی چیزیں بتاتی ہوں یہ وہ یقین کریں صرف سادے قرآن سے میرے سے نہیں ترجمہ لے قرآن سے دیکھا جاتا ڈسٹرکشن ہوتی ہے دس دفعہ بھی میں پڑھتی ہوں ادھر سے ادھر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آج کی اس پارے میں کیا بات ہے جو ہی میں اس کو سادے قرآن کو پڑھتی یا دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ پھر اللہ دل کھول دیتا ہے غرف بھی کرتا ہے دبر کوئی باہر سے نہیں لے کے آتا یہ اللہ تعالی آپ کو بھی دے سکتا ہے صرف یہ ہے کہ آپ کا اس کے اندر کتنا انٹرسٹ ہے کچھ لوگیں اتنی ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں شاپنگ کرنے کی آپ دیکھئے کہ ایکسپورٹ ہو کے شاپنگ کر لیتی ہیں ہم جیسے جائیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہاں سے ملنا ہے وہ کہتی ہی تراؤں وہ اندر کی گلی میں وہ کونے میں ایک دکان ہے وہ بہت سستہ دیتا ہے آپ نے اس میں سے دبر کیا اللہ نے آپ کو وہ دے دیا تو یہ تو میری اور آپ کی تڑپ ہے یقین کیجئے خالی برطن بھی آپ ٹیپ کے نیچے رکھ دینا تو کچھ نہیں جائے گا اندر اگر آپ کے برطن کو آپ نے الٹا کیا ہوئے یا اس کے اوپر ڈھکن لگائے ہوئے تو آج دعا کیجئے کہ اللہ دل کا ڈھکن کھول دیں بند دل کے ساتھ یہاں اگر بیٹھے میں کسی دکھ میں یا غصے میں یا کسی گراج میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور جب تم قرآن پڑھتے ہو اب اللہ کے نبی جب پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا جب تم اپنے قرآن میں ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے مو پھیٹ لیتے ہیں اللہ اکبر یہ نوٹ کیجئے گا بات بہت قابل غور اللہ کے نبی جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے ان کو بڑا اچھا لگتا تھا لیکن جو ہی اس میں یہ آ جاتا تھا کہ لوگوں ایک اللہ کو مانو اور اپنے بتوں کو چھوڑ دو تو کہتے تھے بس یہ تو سابی ہو گیا اور اس طرح کی باتیں کرتے کہتے ہیں یہ کہ یہ جو ہمارے آستانے ہیں جو ہم نے بتوں کی اس تھان بنائی میں جن سے میں اولادیں ملتی ہیں جو ہمارے بیماروں کو شفاہ دیتے ہیں ہمارے کاروبار چمکتے ہیں ہماری مو مانگی مرادیں جن سے بھر آتی ہیں تم کہتے ہو کہ اب ہم ان بتوں کے در پہ نہ جائے تو بس کہاں نفرت سے مو بھیر لیتے ہیں نفسیاتی رکافتے ہیں یاد رکھئے ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں یعنی اندر سے تمہاری خامیان نوٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی ٹنگ سلپ ہے کوئی ان کی آئیت ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی بعض لوگ یاد رکھے بڑے غور سے سنتے ہیں ہدایت کے لیے نہیں غلطیاں چننے کے لیے اگر وہ بتا دیں غلطیاں تو پھر وہ بہت بڑے محسن بن جائیں گے آپ کے بھی لیکن اگر وہ صرف آپ تہہ کو دیکھیں تو یاد رکھیں تہہ میں تو ہمیشہ گند ہوتا ہے یہ کبھی نہ کہیے کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں بری نظر سے اور آپ کو اچھی مل اور ہر چیز کے اندر کچھ ہوگا یہ کبھی نہیں کیونکہ بتانے والے پڑھنے والے پڑھانے والے سب انسان ہوتے ہیں بعض طفح لوگ صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کئی ایسی کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ یہ مولوی توبہ توبہ ان کا اپنا عمل دیکھو اپنی بیوی کے ساتھ تو ایسے ہیں بھئی آپ کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیویوں سے اچھے رو آپ کی بلا سے اپنی بیوی کو وہ ماریں کوٹیں آپ کی بلا سے آپ ان سے اچھی بات لے کے جائیے دیکھیں کبھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ڈاکٹر خود کبھی بیمارت نہ ہوگا لوگ روحانی علاج کرانے جائیں اور کیا کبھی وہ روحانی معالج جب وہ بیمارت نہیں ہوگا اس لئے کبھی دین والے کو اگر آپ نے خدا سمجھ لیا یا فرشتہ سمجھ لیے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے وہ انسان ہے ہر انسان سے غلطی ہوگی صرف نبی معصوم ہوتے تھے بڑے بڑے ولیوں سے بڑے بڑے ایسے نیک لوگوں سے بھی غلطی ہوئیں خطائیں ہوئیں یہ لکھ بات ہے کہ اللہ نیک بندے کو اس کی خطائیں یاد دلا دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سہر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لگ رہے ہو یہ تو جادو کرنے ہیں اللہ جادو گہر ہے اور ہپناٹائز کر دیتا ہے دیکھو کیسی کیسی باتیں ہیں جو یہ لکتمبر چھانٹتے ہیں یہ بھٹک گئے ہیں ان کو راستہ نہیں ملتا جب لوگ حق کو نفع اور نقصان کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے اس لئے کہ حق میں ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا کئی دفعہ آپ کا نقصان ہوگا یہی حق کی قیمت ہوتی ہے اس لئے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دینداروں کی باتیں ہمیں مولویوں کی باتیں آئمہ اکرام کی باتیں ان کی غلط چیزیں نہ دکھائیں جب لوگ دینداروں کو اس نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں سارا دقصان اپنا کرتے ہیں بلکہ آپ درس و تدریس کے حداب شروع میں سن رہے ہیں اس میں ایک پورا چپٹر ہے کوئی بزرگ کے مجھن کا نام یاد نہیں وہ اپنی دعوں میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے میرے استاد کا عیب نہ دکھانا اللہ مجھے میرے استاد کا عیب نہ دکھانا کیوں کہ وہ میرا مخصن ہے اور اگر ان میں کوئی عیب میں نے دیکھا اور کچھ ہوا تو کہیں مجھے شیطان نہ بہکا دے کون کہہ سکتا ہے کہ میرے میں عیب نہیں ہے جو کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا عیب دار شخص ہے پھر اسی طرح ان کو اللہ کے نبی کی باتیں اس لیے بھی بری لگتی تھی کہ مکہ والوں کو سمجھ لیجی چھوٹی سی ایک بار مکہ والے تھے مسلمان نام کے مسلمان تھے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے حضرت عبرہیم سے تعلق جوڑتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ان میں خرابی آئی نا تو ایک چیز ان میں آگئی کہ کہتے تھے کہ مر کے دوبارہ نہیں جینا یعنی ایمان بالآخرہ ویک ہو گیا آج ہمارا تو ایمان ہے نا اس پر کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور اس کے اندر ہوگا بلکہ میں نے سوچا کہ سیریز میں آپ کے اوپر پاس ایمان بالآخرہ کی تو مجھے ڈیٹیل کی ضرورت نہیں کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارا یہی ایمان ہے یہی سن رہے ہیں کہ مرنے ہے جنت ہے جہنم ہے پلسرات ہے اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی خوضے کوثر ہے اور وہ ساری چیزیں ہمارا سب کا ایمان ہے الحمدللہ کم ہی کسی کے ایمان میں نہیں لیکن کم ہی ہے یقین میں کیونکہ جس کو پتہ لگ جائے کہ مرنے کے بعد حساب ہونا ہے پھر وہ یوں نہیں بیٹھتا تو یہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ باتیں سنتے تھے کہ اچھا جی مرنے کے بعد جینا ہے تو پھر یہ باتیں کہتے تھے فرمائے وَقَالُو وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سیرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے ان سے کہو پھول کرنے سے دور ہو پھر بھی تم ضرور اٹھ کر رہو گے مراد ہے کہ ہاں تم اٹھائے جاؤ گے تم تو مٹی کے بنے ہوئے انسان ہو پتھر کے بن جاؤ گے اللہ پھر بھی تم کو اٹھائے گا پھر پوچھے وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو پھر ہمیں زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا یقین ہی نہیں آتا تھا دیکھیں وہ زبان سے کہتے تھے آج ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں آج سچ بتائیے ایک کومن مین ایک لے مین مسلمان کو دیکھ کے لگتا ہے کس کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے ایک ایک جھوٹ کا اور ایک ایک بات کا کبھی آپ اپنی امت پر غور کر کے دیکھیں رو رو کے آپ کا حال غرا ہو جائے گا کہ اللہ شرک ان میں بدت ان میں حقوق العبات میں کمی ان میں ظلم یہ کرتے دھوکہ یہ دیتے چیٹر یہ ہیں وعدے خلاف یہ ہیں اللہ پتہ نہیں تو ہمیں کیسے اب دوبارہ اصلاح دے گا اور آئے گی انشاءاللہ پریشان نہ ہو جب اللہ کا دین آئے گا سب بدل جائیں گے اخر عربوں کے بدوں سے تو زیادہ ہم نہیں ابھی بگڑے ہوئے یقین کریں وہ تو بات بات پہ گالیاں دینے والے اور بات بات پہ ان کی تلواریں نکلتی تھی دو دو سال تک ان کی جنگیں جاری رہتی تھی اتنی سی بات پہ جنگ شروع ہو جاتی تھی کہ میرے کھیت کی چڑی آؤٹ کے تمہارے کھیت میں کیوں چلی گئی اس پہ دو کھیت والے لڑتے تھے کئی نسلیں کٹ کے مرتی تھی آج ہم اتنے تو نہیں بگڑے ہوئے صرف دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں یہ اللہ کے نبی کی کتاب اس کا نور اور یہ قرآن اور یہ حدیث ہمارے سامنے آ جائے اور عملی نمونوں کو ہم موڈل بنا لیں اپنے جیسے انسانوں کو دیکھنے کی وجہ کہ کون کیا کر رہے کیا کر رہے تو کہا کہ کون پیدا کرے گا تم کو جب آپ نے کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا اچھا وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے کیرلس ایٹی چیوٹ کی طرف اشار ہے ایسے رگ رہا ہے کہ کسی ینگ بچی کو جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ ہم نے مر کے مٹی ہونا ہے کیونکہ اس کی ساری دوستیں یہ کہتی ہیں پھر ماں اس کو بتاتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب ہوگا اور جنت جب کہ نہیں میں نہیں مانتی جنت کو میں نے اس کو دیکھا نہیں حالانکہ ہم میں سے ہر ایک نیاغرہ فال کو مانتا حالانکہ اکثر نے نہیں دیکھا جب ایسی باتیں کرتے ہیں پھر کندے اچھکاتے ہوئے چنگم چباتے ہوئے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے ایسے کیرلس ایٹی چیوٹ کی طرف اشارہ کہ اچھا اچھا تو یہ ہوگا پھر کب اچھا ممی بتائیں پھر قیامت کب آئے گی تم کہو کیا عجیب کہ وہ وقت قریب ہی آن لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی ہم کرتے ہو اس کی پکار کے جواب میں نکل آگے اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑھے رہے یہ نوٹ کر لیجئے بس یہ ہے میری اور آپ کی یہ دنیا قیامت کے دن ہمیں کیا لگے گا کہ ہم بہت تھوڑا رہے تھے آج اس دنیا کو آپ کیا سمجھتے ہیں میں کیا سمجھتی ہوں لیکن آپ دیکھئے کہ جس دن ہمیں پتا چلے گا کہ یہ دنیا ہم نے ایسے ہی ضائع کرتی وہ گزر گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا صرف اس کے لئے ہم اتنے پیارے رب کو ناراض کرتے ہیں صرف اس کے لئے ہم اپنی اتنی پیاری جنت اور اتنی پیاری آخرت کو خراب کرتے ہیں یاد رکھیں قیامت پردہ غیب کے ہٹنے کا نام ہے جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو قیامت کے قریب محسوس کریں گے آپ کو اس دنیا سے دل اچاٹ ہوگا پھر آپ پہلے ادھر کی تیاری کریں گے پھر ادھر کی اور اقل مند کون ہوتا ہے پہلے ضروری کام کر لے پھر بیکار کام کرتے رہیں گے یا غیر ضروری یا کم ضروری کریں گے کبھی آپ نے گھر کا کام کرتے ہوئے ضروری کام چھوڑے ہو مثال ہے کہ آپ کے گھر آج پچاس لوگ مہمان آ رہے ہیں مثال ہے بیسے تو مجھے پتہ ہے لوگ پچاس لوگوں کی پہلے ہی چار دن تیاری شروع کر دیتے ہیں لیکن سمجھ لیجئے کہ اگر بل فرض آپ کو کل پتہ چلا کہ آپ کے گھر بیس لوگ آ رہے ہیں چلیے آپ صبح اٹھ کے نا پہلے تو اپنی ساری وارڈروبیں کھولیں ان کو صاف کریں اندر کی ساری صفائی سارا دن صفائی کرتی رہیں کرتی رہیں وہ کونے خود رہے جو پچھلے چھ ماہ سے اپنے شد کھولے ہی نہیں ہوئے تھے اور میمان آجیں اور نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ نہ کچھ بلکہ اندر کی صفائی کر لیں اور ابھی سارا گن لاؤنج میں پڑاؤ اکل مندی ہے آپ تو تھک کے ٹوٹ گئیں آپ تو رویں گی میں تو تھک گئی میں ٹوٹ گئی میرا یہ حال ہے محنت غلط ہے غلط جگہ پہ کی آج اگر ہم غلط جگہ پہ محنت کریں گے قیامت کے دن یہی رویں گے ہمیں کرنا کیا جائے سب کو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں شاید کسی کو فائدہ ہو سب سے مثال ہے چلیں ایک چھوٹی سی آپ کو اس سے ایک فائدہ بھی ہو جائے گا اگر کریں جب آپ کے بہت سارے کام ہونا جیسے میں نے بھی مثال دی کے بیس لوگ ہیں آپ کے گھر آنے والے کل میرے گھر اگر بیس لوگ آئیں آپ ہی نہ آجیں بتا کے آجیں تو آجیں لیکن بل فرض اگر آپ میرے گھر میں مجھے بتا چلے کہ آج سے لے کے کل میرے پاس بیس لوگ آئیں گے یا آج شام کوئی چلے آ رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے میں کیا کرتی ہوں جب بھی کوئی کام کرنا ہو سب سے پہلے اپنے ذہن میں بانٹتی ہوں کیا کیا کام ہے پھر چیک کر لیتے ہیں چیزیں کیا کم ہیں کوئی باہر سے لانے والا کام تو نہیں ہے یعنی جو ارد گرد پھر میں اپنے گھر کے اندر سمیٹنا چاہوں گی اچھا یہ 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 لانا ہے چلو بھئی جلدی سے یہ چیزیں کہتے ہیں کسی کو وہ لے آئے کوئی ختم چیزیں ساری میرے پاس اب اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھیں کون سی چیز کم وقت لے گی سب سے چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی لیکن آپ کے دماغ پر بوجھ بہت ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے پہلے ان کو کر لیں آپ اپنے ٹائم کو اس طرح منیج کریں کہ آپ ایک گھنٹے کے اندر آپ ساری اپری اپری ساری چیزیں سیٹ کر لیں اگر یخنی چڑھانی ہے وہ چڑھاؤ دیں چکن کو بھگھونا ہے وہ بھگھو دیں مثال دے رہی ہوں جب آپ یہ چھوٹے کام کر چکے ہوں گے چھوٹے چھوٹے پھر انٹ پر لاسٹ آپ ایک کیٹار کے رکھیں چھب میں نے مزے کا کھانا بنانا ہے پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور کھانا بھی اس طرح سے پکائیں کہ آپ کو فیل ہونا چاہیے چک مہمانوں کے آنے سے پہلے گھر میں سمیل نہ ہو وہ لسن کی نہ ہو پیاس کی نہ ہو جب آپ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ایک کام پر رہتے ہیں نا تو فوکس ہو کے پھر مزے آتا ہے پھر آپ دیکھیں دو کی وجہ چار کھانے بھی پکا لیں گے کیونکہ آپ کے باقی کام ہوں ہیں اس اصول کو کر سامنے رکھیں تو کیوں نہ ہم آج ایک نیت کریں کہ دیکھو ہمارے پاس آخرت کے لیے کتنے پرچے ہیں اگر ہم اپنی آخرت کو دیکھیں جو ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے نا جس کا آنا شور شورٹ ہے چلے ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے میں اپنی آخرت کا کوئی کام کر لوں پھر بعد میں دنیا کے چھوٹے چھوٹے نبٹاتی رہوں گی مثلا آخرت کا ہمارا سلبس کیا ہے من ربو کا من رسولو کا من دینو کا من ربو کا پہ عمل کرتی ہوں چلے بھئی میں نے آج یہ اصول سلاسہ میں نے آج گول بناتے ہیں ہم سب اپنا کہ میں نے یہ تین چیزیں اتنی کو ضرور سیکھنی ہے کہ جس سے میں سیکیور ہو جاؤں اللہ کے بارے میں من ربو کا میں توحید کا موضوع آپ نے آپ جو ایک خلاصہ تو پڑی لی ہے اس کے اندر آپ کو مزید بریقیاں ہو جائیں گی اب اس میں نہیں دے سکتے کیونکہ اس کورس کا وہ سٹائل نہیں ہے آگے زندگی رہی تو آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گے بس آپ لگا لیں کہ اچھا میں نے ایسا کرتی ہوں کہ میں نے ایک مہینہ پورا لگانا ہے جس میں میں صرف اللہ کے بارے میں جانوں گی توحید 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 ہر طرح سے پوچھوں بات کروں یہ سیکھوں یہ سنوں یہ ریکارڈنگ یہ بوک یہ کر کر آکے چلے جی شکر اللہ اسی میں پھر آپ اللہ کے 99 نیم سن لیجئے اسی میں اس کی صفات سن لیں پھر وہ باتیں تو آگے کی ہیں نا لگا لیں تھوڑا وقت آپ اللہ کے بارے میں سوچنے کا صرف ایک مہینہ آپ نے اپنے آپ کو یقین کریں روز کے صرف تین نام سنیں مہینے میں آپ 99 کے قریب پہنچ چکے ہوں گے میں آپ کو دعوے کی حد تک اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ ایک مہینے میں اللہ ہی کے بارے میں ہر بات پڑھنے سننے سے وہ اللہ کے سامنے آئے گا جو آج تک آپ کی 20, 25, 30 سال کی زندگی میں نہیں آیا پھر آپ کہیں چلو الحمدلیلہ چلو جی چیکلس ختم پہلی چیز ہے پھر لوگوں سے پوچھیں کہ بتاؤ اللہ کیا ہے پھر آپ ہم سے پوچھیں دیکھیں اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بغیر تو دین مرہین پورے نہیں ہوگا اب آپ کہیں میں نے ایک مہینہ اپنی زندگی کیسا لگانا ہے کہ جس میں میں اللہ کے نبی کے بارے میں ہر چیز سیکھوں گی کون تھے کیسے تھے بشر تھے نور تھے انہوں نے کیا کیا ان کی زندگی کیسی تھی وہ بیویوں کے ساتھ کیسے تھے بچوں کے ساتھ کیسے تھے کماتے کیا تھے یہ تھا وہ تھا ان کی صیرت پڑھتی آپ کو اس کے لئے ٹائم اتنے ہی چاہیے ہوگا چلیے اب آپ خاموش ہو کے سوچیں دوسرے مہینے کے ان پر الحمدللہ میں نے اللہ کے نبی کے بارے میں ہر چیز جان لیا ارے واہ میں تو کل تک ان سے بس ایسی سوچتی تھی اب تو مجھے ان سے بہت پیار آ رہے بس چلے تیسرا سوال ہے ماں دینوں کا تمہارا دین کیا تھا اس پر آپ کتنے مہینے لگائیں گے دین سیکھنا ہے آپ دیکھئے آپ کو یہاں اس ملک میں پنپنے کے لئے سیٹل ڈاؤن ہونے میں ابوڑ کتنے سال لگ جاتے ہیں میں تو دو ڈھائی سال میں ابھی بس دو چاری لفظ بول پاتی ہوں آپ تھوڑی جرت ہو گئی ہے کہ بول نہیں نہیں سکتی ابھی بھی سننے میں بھی کہہ لیں کچھ نہیں لیکن آپ میں نے فیل کیا ہے کہ کچھ عورتیں مچاری ایسی بھی ملتی ہیں دس سال سے بیسے میں کہتے اچھا نوش کہتی کہتی کوئی نہیں ایک ایسی ساتھی ہیں پچھلے ایک سال سے میرے سامنے وہ جا رہی ہیں کورسز کے اندر یعنی منڈے ٹو فرائیڈے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے تین تک کا ان کا سکیجول تھا تو میں نے ایسی ان سے کچھ دن پہلے پوچھا کہ سنائیں کتنی آئی کہتی کچھ بھی نہیں آیا گزارے ہی ہو رہا ہے تو میں نے کہا یہ ایک سال آپ نے نوش سیکھی بچوں کو چھوڑا یہ کیا وہ کہ گزارے کیاتی ہے نا تو آئیے ذرا گزارے کا دین بھی لے لیتے ہیں آپ مت دس سال لگائیے آپ مت اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں کہ آپ نے ایک علمہ کا کورس کرنا ہے فازلہ کا کرنا ہے ایک سال only one year اور اسے ایک سال کے اندر یہ دونے ہی آ جائیں گے اگر آپ ایک وہ دو مہینے لگا چکے تو اٹھ مہینے اس کو لگا لیں یقین کیجئے اگر آپ یہ کام کر لیں جو بات میں آپ کرنا ہے علی تھی کہ اب یہ کر لیے ماشاءاللہ now you have free choice I am the most important thing you have done الحمدللہ now you can go and سیکھی اپنی کام science سیکھئے chemistry سیکھئے physics سیکھئے job کرنا سیکھئے حالات تنگ ہو جائیں کل منی کیسے کمانی سیکھئے کوئی نہیں روکتا آپ کو fashion سیکھئے کپڑے سیکھئے کچھ بھی بری بات نہیں لیکن وہ بندہ کتنا ہاں اپنے آپ کو risk پر رکھتا ہے the most important چھوڑے ہوئے ہیں اور optional پر لگا ہوئے ہیں امتحان جب ہوتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب paper آتا تھا تو mostly ایک سوال compulsory ہوتا تھا باقی میں سے جی چار سوال کریں کون ہے وہ اکل من جو باقی چار کرنے میں اتنا وقت لگا دے کہ جس میں پاس ہونا لازم ہے اس کے لئے ان پر time ہی نہ ملے یا stress میں کریں سب سے پہلے اکل من سٹوڑنٹ کون ہے جو most important کریں میں جب بھی paper کرتی تھی تو سب سے پہلے چیک کرتی تھی کس کے کرنے کے number زیادہ ہیں مجھے آپ کہتے ہیں جو آخری سوال ہوتا تھا fill in the blanks یا ایک ایک لاؤس پہ نیکی ملتی جیسے آج کل آپ کے paper ہے question paper ہم آپ کو یہاں جو دیتے ہیں تو اس میں آپ سے word to word meaning پوچھتے ہیں پورے پارے کے ہوتے ہیں لیکن آخر میں دس لفظوں کے دس نمبر ہیں سب سے پہلے وہ کیجئے تاکہ دس میں سے دسوں سے کیوں رہے نا تو سو مثالیں مل جائیں گی اگر سمجھنا چاہیں گے اور اگر نہیں تو پھر دعا کیجئے کہ اللہ مجھے تڑپ دے دے مجھے حقیقت میں اللہ اہم کام کرنے اللہ بنا دے ورنہ یاد رکھئے جبکہ آمد آئے گی غیب کا پردہ ہٹے گا تو پھر پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ چیز جس کو بتایا جا رہا ہے وَكُلِّ عِبَادِ يَقُولُ الَّتِهِ يَحْسَن ہائلائٹ کیجئے یہ آیت خاص طور پر آج کی آیت تدبر میں سے اے نبی میرے بندوں پہلے اس پیار کو محسوس کیجئے یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو اچھے چی باتیں کیا کریں دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیطان اپنے رب کا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے وہ چاہے تو تم پر احم کرے اور چاہے تو تم کو عذاب دے اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا تیرا رب تو زمین اور اسمان کی مخلوقات کو زیادہ چانتا ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیئے اور ہم ہی نے دعوت کو ضبور دی تھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں دائی اور مدو کے نازک رشتے کی بات کی ہے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور دوسرے ہیں جن کو آپ نے بلائیا ان کا رشتہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا آپ کہہ لیجئے کہ دین کی خدمت کرنے والا اتنا شیطان کو برا لگتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات اس کے موہ سے نکلے اور میں فوراً اس کو فتنہ بنا کر پیش کر دوں کبھی آپ نے لوگوں کو مولویوں کے جملے پڑھتے اور نوٹ کرتے سنا ہوگا اتنی پھر آکے گھر میں ہستے ہیں کرتے ہیں آج تو بس میں نے اس کو بے وکوف بنا دیا میں نے آج اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سوچ کے بلو دیکھئے ہر بندے کو سوچ کے بلنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ زبان بندے کو جہنم کے بھی قریب کر دیتی اور جنت کے بھی بعض اب انسان جنت کے بلکل قریب ہوتا ہے لیکن بات میں وہ اس طریقے سے جہنم میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل آتا ہے ہے تو زبان طولے بھر کی لیکن نیکیوں کو کتر جاتی ہے جب ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنی نیکیوں کو خطرے میں لے آتے ہیں اور یہاں کہا گیا خاص طور پر ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم سے اوپر کے مقام پہ چلیں جتنا اللہ آپ کا مقام بڑھائے آپ استاد ہیں آپ گروپ لیڈر ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ کوئی ایڈمینسٹریشن میں آپ ریسپشن پہ بیٹھے ہیں آپ ایک مسلمان بن کے دنیا میں آتے ہیں دس دفعہ سوچئے پھر بولئے کیونکہ آپ کا ایک جملہ بعض دفعہ کسی کو دین سے دور کر دے گا جیسے فائرنگ ہوتی نا سٹریٹ بولٹس ہوتے ہیں اسی طرح بعض دفعہ ہماری زبان سے کوئی لفظ ہلکا سا نکلتا ہے کہنے علی بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن شیطان اس کو فوراں دوسرے کے دل پر گاگتا ہے چلو میں نہیں آتی آج کے بعد تمہارے سکول بیٹھو آرام سے بڑے دین والے بنتے ہیں بعض دفعہ آپ سوچتے بھی نہیں عام بات پیار میں لاد میں کر رہے ہوتے ہیں گھر میں کسی سے اس کو لگ جاتی ہے وہ ٹپ 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 پانسو بہانے لگتا ابھی میں نے کیا کیا دیا تمہیں لگ جاتی ہے زبان کو سوچ کے بولیے رکھئے دیکھیں چھوڑیاں چاکو کہاں رکھتے ہیں گھروں میں میرا حالہ جن گھروں میں بچے ہیں وہ تو دراؤ میں بھی نہیں رکھتے اوپر رکھتے ہیں تو زبان تو ایک ایسا چاکو ہے جو ہمارے موں میں رکھا ہوا ہے ہمیں کھا جائے گا اگر ہم نے اس کو کن کر دیا اس لئے اللہ کہتے ہیں حسن باتیں کرو دل میں اترنے لی باتیں کرو اخلاص والی باتیں کرو آپ کے اپنے بچے اگر آپ کی بات نہیں سنتے رو کے بات کرو تڑک کے بات کریں جل جائیں ہاں اللہ میرا بچہ آگ میں جائے گا بعض دفعہ ہمارا انداز درست نہیں ہوتا تبلیغ کرنے کا اچھا بعض دفعہ پھر ہم جب اچھی باتوں کی بات پہ آتے ہیں تو پھر رہیں بینت لٹکا کے باتیں کرتے ہیں مصنوعی اخلاق نہیں ہونا چاہیے اللہ کو بالکل قولاً صدیدہ پسند ہے بعض دفعہ ہم دین کی بھی باتیں کرتے ہیں نہ تو کیسے لٹک لٹک کے باتیں کرتے ہیں کہ یقین کرے خود سے پرتگی کا انداز ہوتا ہے عورتوں کے لئے تو یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں سیدھی بات کریں ٹک ٹک خود بات کر کے اپنی سنیں اور دیکھیں کہ میری اس بات کو سن کے کسی کے دل میں کوئی دین کی بات آ رہی ہے یا وہ میرے سے متاثر ہو رہا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے میں اپنے آپ کو بھی اس میں لیتی ہوں یقین کریں کہ اگر میں کوئی بات ایسی کروں کہ جس کو دیکھے لگے کہ وہاں لوگ یہ کتنی پیار سے بات کرتے ہیں ہاں یہ کیسی ہے ذرا ہم ان کو دیکھیں ہم ان کو ملیں اور اگر کوئی مجھے کہہ دے نا آپ بہت سویٹ بات کرتی ہیں تو مجھے تو آگ لگ جائے گی اس گھنٹ میں ٹھیک نہیں کہا رہی کیونکہ الحب کو مر رہا حب تو کڑو ہوتا ہے آپ کو میری باتیں میٹھی کیوں لگتی ہیں نہیں میٹھی میری بات سیدھی بات کریں سیدھی سیدھی باتیں اللہ دل میں ڈال دے گا اس لئے کبھی بھی اپنی زبان کا میس یوس نہ کریں کسی نے کہا کہ جب تک میں بولتا نہیں ہوں میں ان الفاظ کا مالک ہوتا ہوں اور جب میں اپنے الفاظ مو سے نکال دیتا ہوں تو میں ان کا غلام ہو جاتا ہوں تو دعا کیجئے کہ اللہ ممروں پہ بیٹھ کے اور لوگوں کو دین سکھاتے ہوئے کم بولنے اللہ بنائے کسی کو آپ کچھ کہہ دیں کسی کو کچھ کہہ دیں بعض لوگ آپ دیکھئے ایک دم کسی کو جہنمی کہنے لگ جاتے ہیں کبھی کسی کو کچھ اللہ سوالہ تعالیٰ کہتا ہے مت بولو تمہیں کیا پتہیں یہ شیعر حم کمائی یہ شیعر زب کم آج یہ بھی ایک دینداروں کی حد سے بڑی ہوئی بات ہے کہ فلان جہنمی فلان کافر بھئی آپ کسی کو جہنمی کہہ کر اللہ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں مت کیجئے اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو نعمت دی اس پہ شکر کرے حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے فطری طور پر نرمی دے دی اس کو اللہ نے خیر دے دی اللہ سے نرمی تو مانگیے لیکن لچک نہ مانگیے اپنے لچے کے اندر ایسی بات کبھی نہ کرے ایسی اللہ طرح بڑے بول سے بھی بچائے میں اکثر سوچتی ہوں کبھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنا سفر دین کا نیا نیا شروع کیا اور خاص طور پر جیسے کہ پبلیکلی اب اس وقت بھی تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری بات چاروں طرف جا رہی ہے اللہ کے حکم سے کسی سے بات کے دوران دو کو دن پہلے کی بات ہے میرے دل میں اللہ نے ڈالا اور میرا سر سجدے سے جھو گیا اللہ کے حکم سے مجھے سال نہیں یاد لیکن آج 2012 ہے تو آج تینک سو کہ 2000 کے ون جا ٹو سے لے کے آج تک پیل ٹاپ پہ اوپن روم میں ہماری کلاسز ہوتی ہیں نیٹ پہ لیکچر ہے میں نہیں کہہ سکتی کہ ایک بھی کسی بردر کا یا کسی لڑکے کا یا کسی مرد کا یا کسی دین بے دیندار کا کبھی مجھے بیٹ ٹیکس میسیج آیا ہو کبھی کسی کی ایمیل کھلے آتی ہیں بہت ساری ایمیلز ماشاءاللہ کبھی بری نہیں آئی کبھی بری نہیں آئی میں اللہ کا اتنا شکر کرتی ایسے لگتا ہے ہم تو ایک کھلے میدان میں بیٹھے ہیں گلوپ میں مسلمان یہودی کافر سب سن سکتے ہیں ہماری باتیں اللہ آگے بھی فتنوں سے بچائے لیکن یاد رکھئے کہ آپ جب بھی کبھی ایسے کسی فورم پر بات کریں پہلے چیک کریں بعض لوگ اور بعض لوگ مسئلے آپ نے کہتے ہیں وہ جی فلان تو مجھے لڑکے فون کرنے لگے ہم فوتو پوچھتے ہیں آپ میریڈ ہیں کہ نہیں بھئی آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کیجئے کہ سیدھی سیدھی باتیں دل سے نکلے لوگوں کے دل میں that's it میں ہوں کون ہوں کون ہوں کسی سے کوئی دلچسپی کی ضرورت نہیں ہوتی اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ان سے کہو پھر دیکھیں شرقی بات آگئی ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتے نہ بدل سکتے عقیدے کی صلاح ہے اس میں کیوں اپنی جان کھپاتے ہو یہ تمہارا کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں تمہیں دیں گے یاد رکھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کے در کو کھٹ کھٹ آنا ایسے یہ کہ نو انٹری والے سائن کے نیچے کھڑے ہو کیا پینڈر ہونے کی کوشش کریں نوٹ رسپانڈنگ کا سائن لگا ویر آپ وہاں جا کے پکار رہے ہیں کچھ دے دو کچھ کر دو کا نہیں دے سکتے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کون ان تلاش کر رہے ہیں اور کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے تیرا رب ساری حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائک ہائیلائٹ کیجئے گا اتنا کلیر عقیدہ اس میں وسیلے کا بیان ہو گیا کہ میں اتنی خوش ہو رہی ہوں کہ اس پہ تو مجھے ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں میں نے سوچا تھا کہ اس موضوع پہ اب ہم بات نہیں کریں گے شرک کو تھوڑا سا اشارت نہ آپ کو بتا دیئے اب اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے جس کو انشاءاللہ موقع ملے گا وہ ڈیٹیل سیکھے گا بعد میں لیکن یہاں دوبارہ دیکھئے کہ لفظ وسیلہ آ گیا اور یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں آج ہماری امت کے اندر بہت ساری مس انڈرسٹینگ ہے کچھ کہتے ہیں وسیلہ ہے ہی کوئی نہیں چھوٹ کرتے ہیں وہ اور کچھ کہتے ہیں سب کچھ دوسروں کے وسیلے سے ہو جائے گا یہ بھی غلط ہے یاد رکھئے ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ یا تو نمک بہت تیز ہے ہمارے کھانے میں یا چینی بہت تیز ہے یا کوئی بالکل نہیں ڈالتا جو فطری چیزیں جو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو اپنے رب کی طرف قرب کے امیدوار ہیں تو لفظ وسیلہ پیچھے سرمائدہ میں بھی گزرا تھا کہ یہ جنت کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص کیا گیا قرب کا مقام ہے لیکن یہاں دیکھیں اگر آپ بات میں غور سے اس آیت کو پڑھیں گے تو 90% جو شرک ہوتا ہے وہ لوگ جو جملہ بولتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ان بوتوں کو مکہ والے کیا سوچتے تھے کہ یہ بوت جو ہیں ہمارے جو اللہ کے طرف ہمیں مطلب جن کو ہم اللہ کے بیچ میں لاتے ہیں یہ بہت بڑے ہیں اور اصل بات یہ تھی کہ پیچھے ان کے عقائد تھے جو ان کے بڑے بڑے بوت تھے اس دور کے اب ٹائم ہو تو پھر تو ہم ان ساری باتوں پر ڈیٹیل سے بات کریں کہ کس طرح ہر ایک ایک بزرگ تھا کوئی اپنے دور کا بڑا تھا جس کو منات کہتے تھے جس کو کچھ کہتے تھے تو یہ ان کے پاس جا کے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تم سے اس لیے تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمیں ہمیں اللہ سے لے دو جس کو ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ میری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے نہیں میری ڈریکٹ اللہ کے آگے بھی ہے وہ میرا بھی رب ہے تو انہوں نے جیسے ان کا ایک بودھ تھا نا لات یہ ایک سفید پتھر تھا خوب نقشہ نکار تھے کاروینگ ہوئی ہوئی تھی اس کو انہوں نے ایک مکان میں سجا دیا ہوتا اور اس کے اردگر بڑی مضبوط چار دیواری بنا کے خوبصورت پردوں سے اس کو سجا دیا فخر کرتے تھے پجاری پروخت چیتے تھے کبیلہ سکیف چوتھو تھا وہ لات کا پجاری تھا کہتے ہیں لا تصل میں ایک نیک آدمی تھا ذرا سنیے گا نیک شخص تھا حاجیوں کو ستو بلاتا تھا جب فوت ہو گیا تو اتنا اچھا سوشل وقت کرنے والا بندہ لوگوں کو دکھ ہوا لوگوں نے کہا اب کیا کریں چلو جیسا کرتے ہیں اس کا بودھ بنا کے اس کی بوجہ شروع کر دیتے ہیں جب اسلام آیا اللہ کے نبی نے حضرت مہیرہ بن شعبہ کو بھیجا کہ جا کے اس کی جو درگاہ تھی اس کو گرا دو پھر آگ لگا دو اتنا زیادہ کیونکہ انہوں نے تو اس کی عبادت شروع کرتی تھی اسی طرح ایک اور ان کا بودھ تھا عزا کہتے ہیں عزا اصل میں ایک درخت تھا جس کو چار دیواری میں گھیر لیا ہوا تھا اور اس کو بہت خوبصورت پردوں سے مزین کر رہا تھا مکہ اور طائف کے بیچ میں وادی نخلہ میں یہ بودھ تھا اور قریش کے لوگ اس درخت کی بہت پوجہ کرتے تھے جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی نے پوجہ کرتے تھے آپ نے تینوں کو کاٹا اور جو ایک اوپر درگاسی بنی ہوئی تھی اس کو مسمار کر کے واپس آگئے جب واپس آئے تو آپ نے کہا تم نے بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے وہ سب کچھ کر دیا آپ نے کہا جاؤ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد وہاں گئے تو لوگ تو ان کو دیکھے بھاگ گئے لیکن ایک عورت تھی بالکل نکٹ ننگی عورت وہاں لیٹی ہوئی تھی بال بکھرے ہوئے اور سر میں مٹی ڈال رہی تھی کہ ہائے میں تباہ ہو گئی حضرت خالد نے تلوار سے اس کو مارا پھر واپس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ عورت ازہ تھی یعنی جس جننی کے روپ میں یہ بدھ کی پوجہ کرتے تھے وہ یہ تھی اور آج تم نے اس کو مارا ہے آپ سرح پڑھ کے دیکھیں یہ اللہ کے نبی کے سچے واقعات ہیں جو کہ آج ہماری نظروں سے گئے ہیں اسی طرح منات نام کا ان کا بدھ تھا قدید کی جگہ پہ منات دیوی کا بدھتا کہتے ہیں کہ عوض خزرج اور خزایہ یہ تینوں قبیلے اس کو پوچھتے تھے اس کی عزت کرتے تھے حتیٰ کہ اتنی عزت کرتے تھے کہ حرام حج کا یہاں آکے بانتے تھے جیسے آج کئی لوگ ہیں قربانی بھی کباز دفعہ کسی قبر پہ جا کے کرتے ہیں تو تبرک کے طور پہ وہاں خون بہاتے حسرت علی کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جا کے اس کو گرا دو اسی طرح بیری کا ایک درخت تھا اس کو لوگ بڑا بناتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ لوگوں نے اس قسم کا شرک شروع کیا ہوا تھا اب سوال جو اس پہ خلقہ سے کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے کیا ہم کسی چیز کا وسیلہ نہیں کر سکتے تو آئیے ذرا لکھئے نوٹ کیجئے گا جلدی سے کہ چھے چیزیں بلکہ کیا اس سے بھی زیادہ کئی ایسے ہیں اگر وقت ہوتا تو پڑتی بھی لیکن سورة علی عمران کے آیت 193 کیا انسان کہتے ہیں اپنے ایمان کا وسیلہ بیان کیجئے کہ اللہ میں مومن ہوں تو مجھے میرے ایمان کے وسیلے سے بخش دے دوسری چیز ہے کہ آپ اپنی نماز کا وسیلہ بنا سکتے ہیں کیونکہ نماز بہترین وسیلہ ہے اس کی دلیل بس نوٹ کیجئے گا صحیح مسلم 252 تیسری چیز اپنے روزوں کا وسیلہ آپ پیش کر سکتے ہیں نسائی کی روایت ہے 2223 2223 نمبر کی چوتھی چیز ہے آپ اپنے حج کو وسیلہ بنا سکتے ہیں دعائیں کرتے ہوئے کیونکہ حج عبادت ہے اس کی دلیل صحیح بخاری کی 1773 1773 ہے پانچویں چیز ہے عمرے کو وسیلہ بنا کے آپ دعا کر سکتے ہیں آپ کہیں اللہ میں نے یہ عمرہ کیا اس کے وسیلے سے تم مجھے بخش دے اللہ میں نے نماز پڑی اس کے وسیلے سے بخش دے میں نے روزہ رکھا بخش دے اور یہ عمرے کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہوگی صدقے کا وسیلہ کر سکتے ہیں مثال ہے آپ بڑے دکھی ہیں آپ سو کرون صدقے میں ڈال دیتے ہیں پھر آپ بات میں جا کے ہاتھ اٹھا لیں اللہ میں جب وہ سو کرون جو دیئے اس کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں کہ میرا یہ گناہ بخش دے یا میری یہ مشکل ٹال دے انشاءاللہ ٹلے گی صحیح بخاری کی روایت سکس زیرو ٹو تھری اس کی دلیل ہے ساتھوہ وسیلہ ہم کر سکتے ہیں جہاد کا اللہ کے راستے میں کریے محنت تک کہ ہار کے جب گھر پہنچے نہ تو ہاتھ اٹھا لیں کہ اللہ رب بنا تقبل منہ تیری وجہ سے میں نے یہ محنت کی میں نے اپنا گھر چھوڑا میں اپنے کام پرسنل نہیں کر پائی تو اس کو قبول کر کے میرا یہ کام کر دے یقین کریے اللہ آپ کا دل کھول دے گا صحیح بخاری کی روایت صورت علی امران 135 اس کی دلیل ہے نومی چیز ہے دعا کا وسیلہ لیجئے اللہ سے دعا مانگئے سچے دل سے صورت غافر آیت 60 بکرہ 186 اور ترمزی کی روایت 3524 یہ اس کے دلائل ہے دسویں چیز ہے درود کا وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرہ سے درود بھیجیں آپ اپنا عمل کرتے ہوئے رکھئے دعا سے پہلے پڑھئے دعا کے بعد مانگئے پھر کہیے اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو میری یہ دعا قبول کر لے یہ محسن احمد کی بھی روایت ہے اور ترمزی کی روایت ہے جامعہ و صحیح میں بھی ہے روایت پھر گیارمی چیز ہے قرآن مجید کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں عالی ترین وسیلہ ہے اللہ کے نبی نے تو خود کہا کہ اس کو پڑھنے بڑھانے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارے پڑھے کی ودہ سے مارے درجے بلند ہوں گے ابو دوت کی روایت 1464 اس کی دلیل ہے تیروں وسیلہ جو ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہے اسمہ حسنہ کا وسیلہ اللہ کے نام کے اللہ تیرے رحیم ہونے کا واسطہ اللہ تیرے کریم ہونے کا واسطہ اللہ تیرے الودود ہونے کا واسطہ فلان کے دل میں میری محبت ڈال دے اللہ تیرے الرزاق ہونے کا واسطہ میرے رسک دروازے کھول دے آپ کا رب ہے اس کی دو سو ناموں کے ساتھ آپ پکاریں رویں تڑپیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سورة الہراب 180 کی دلیل ہے پھر اسی طرح ترمزی 3527 بھی اس کی دلیل ہے پھر اس طرح چودمہ وسیلہ ہے مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو کہا کریں کہ میرے لئے دعا کر یاد رکھئے زندہ انسان سے اور جس کو آپ ظاہر نیک سمجھتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو دعا کے لئے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نہ یقین رکھئے کہ اس کی دعا مجھے ضرور لگے گی دلیل نوٹ کیجئے ترمزی 3562 پانپندر وہ 15 نمبر کا وسیلہ ہے نیک آمال کا وسیلہ کریے کوئی ایسا نیک کام کہ کل ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کو کہہ دیں اللہ میں نے یہ کام تیرے لئے کیا تھا میری دعا کے بھول کر معروف روایت ہے صحیح بخاری کی 211 جس میں تین لوگ غار میں پھس گئے تھے اور اسی طرح مسلم کی روایت نمبر 44 ہے پھر سولوہ اور آخری بات کروں گی گناہوں سے بچنے کا وسیلہ آپ کوئی برائی کرتے ہیں چھوڑ دیں اور آج ہاتھ دعائیں کھڑے کریں ہاتھ کے اللہ کل تک یہ گناہ میں کرتی تھی آج میں نے تیرے لئے یہ گناہ چھوڑا ہے اس کے وسیلے سے تُو میرا فلان کام کر دے انشاءاللہ اللہ کو جو شات ہے بخاری کی روایت 3465 ہے انشاءاللہ یہ کیجئے اب دیکھئے کہ کیا آپ یہ سولہ وسیلے چھوڑ کر کوئی اور وسیلہ لینا چاہیں گے جس چیز کی کوئی دلیل نہیں جس کی نہیں اور ہمارے لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا دینداروں نے جو بات ایک رنگ سے کہی ہوتی ہیں ہم اس کو دوسری طرح سے سمجھ پاتے ہیں تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں وہ کام کرنے اللہ بنا دے کہ جس کے بعد ہم اپنے آپ کو اللہ کے زیادہ قریب سمجھ سکیں اور ہم بھی اس وقت دعا کرتے ہیں کہ میں نے یہ جو تفصیل بتائی اس محبت میں بتائی کہ میری ان بہنوں کو میرے ان ساتھیوں کو اس سے فائدہ ہو اے اللہ اگر تجھے یہ کام پسند ہے تو ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول کر اس میں برکت دے اس کے سارے معاملت اپنے ہاتھ میں لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں پھر فرمایا اور کوئی بستی ایسی نہیں کہ جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں یہ تو اللہ کا لکھا ہوا ہے سب مریں گے ساری بستیاں اجڑیں گی بڑی بڑی سپر پاورز طاقتیں سب چلی جائیں گی جب پیچھے بات ہی نے اس کا میں نے کوڈ ورڈ اقرات کو لکھا تھا کہ جن کی اپنی نظریں اللہ پر لگی ہوئی ہیں تم ان پر نظریں نہ لگاؤ یہ اس وسیلہ علی آیت کے نیچے کٹ دیجئے گا سیٹ کیونکہ بات ہم کہتے ہیں یہ بڑے نیک ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں تو جن پر اس کی نظریں آپ بھی اسی رب پر لگا لیں پھر اسی طرح فرمایا اگلا ایک سوال تھا ہمارے پارے کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں کیوں نہیں دیتا کیونکہ پھر اس کے بعد پکڑ بڑی سخت ہے اسی لئے فرمایا وَمَا مَنَعَنَا اَن نُرْسِلَ بِيهَا بِالْآیَاتِ اِلَّا نُقَذَّبَ بِهَا وَمَا مَنَعَنَا اَن نُرْسِلَ بِيهَا اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کہ لوگ ان کو جھٹلا چکے چنچے دیکھ لوگ اس سمود کو ہم نے اعلانیاں اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا یاد رکھئے غیر معمولی نشانیاں پا کر غیر معمولی ذمہ داریاں آئیت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے جب آپ نشانی مانگتے ہیں تو پھر اگر اس کے بعد دین پر نہیں رہیں گے تو بہت زیادہ پکڑ ہونے کا ڈر ہے کہا ہم نے نشانیاں تو اسی لئے بھیجیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ڈریں یاد کرو اے نبی ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور یہ جو کچھ بھی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہم نے ان لوگوں کے لئے بس ایک فتنہ بنا کر رکھا یہ بھی ایک سوال تھا شجر ملونہ تو اصل میں نفس سلم کا مزاق اڑایا تھا ان لوگوں نے کہ لو جی ایک تو تم کہتے ہو جہنم میں آگ ہے اور دوسری طرف کہتے ہو اس میں درخت ہوں گے تو درخت بلہ آگ میں کیسے رہیں گے تو آج کا مایکروویو دیکھ لیجئے آگ بھی نہیں ہوتی اور اتنی گرمی ہوتی ہے تو اصل میں غیب کی چیزوں کے اوپر لوگ اس طرح کی بیسیں کرتے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کریں فرمایا ہم انہیں تمبیح پر تمبیح کرتے جا رہے ہیں مگر ہر تمبیح ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی زیادہ قرآن پڑھ پڑھ کے بھٹکتے رہیں اور غلط کام کرتے رہیں اس لئے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دوبارہ ہمارے دشمن کی بات سناتا ہے بہت اہم رکوع ہے یہ پورے کا پورا رکوع ہی اگر آپ تدبر کے لئے لکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو پورا نہیں یعنی شروع کی چند آئیتیں اس سے ہمیں شیطانی وار دکھے گا بہت اہم بات ہے اس لئے پوری توجہ رکھے گا وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُّ لِي آدم اور یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے بنائے پھر وہ بولا دیکھ تو سہی کیا یہ اس قابل تھا کہ تُو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی رویہ تو پیچھے ہم نوٹ کری چکے ہیں یا اور کر لیجئے کہ کیسے انسان کے خلاف اللہ تعالیٰ کو مرغلاتا ہے اگر تُو مجھے قیامت کے دن تک محلت دے تو میں تو اس کی ساری نسل کو تباہ کر کے رکھوں بس تھوڑے ہی لوگ ہیں جو مجھ سے بچیں گے محلت مانگ رہا ہے مانتا ہے رب کو قیامت کو بھی مانتا ہے اور اب دعا بھی مانگ رہا ہے آپ کہتے ہیں اللہ نیکو کی سنتا ہے ذرا سن لیجئے اللہ کس کی دعا سن رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تُو جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھر پور جزا ہے اللہ نے کہا جو شوق سے جو روکا نہیں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے نہیں ڈرتا کوئی اللہ تعالیٰ کو زبردستی اس کا خوف نہیں آتا کہ نوزباللہ شیطان کے ساتھ بہت سارے ممبرز ہو جائیں گے تو شیطان تو بہت اوپر چلا جائے گا اور حق دب جائے گا کہ شوق سے جا تو بھی جا تیرے ساتھی بھی جا اور تجھ سمیت سب کے لیے جہنم ہی بھر پور جزا ہے تو جس جس کو اپنی دعوت سے فسلا سکتا ہے فسلا لے اوپن چوائس کلیر کٹ جس کو بہکنا ہے خوب بہکے ان پر اپنے سوار اور پیدل چرحالہ مال اور اولاد میں ان کے ساتھ حصے لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں فسا اور شیطان کے بعد ایک دھوکے کسی بہر کچھ نہیں لیکن ہائلائٹ کیجئے گا اِنَّ عِبَادِ لَيْسَلْكَ لَيْهِمْ سُلْطَان